اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی بی اسلام ودہ ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کے پندرہ ججوں کی فل کورٹ میٹنگ ہو گئی چیف جسٹس قاضی فائزیساں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہو گئی ایک انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو گیا اس انکوائری کمیشن کے سربراہیم ایک ریٹائر جج کریں گے وہ ریٹائر جج کون ہوگا اور کمیشن کا کیا دائرہ کار ہوگا اس کا فیصلہ جلد ہی وفاقی کا بھی نہ کرے گی ویسے خیال آتا ہے کہ جب اسلام ودہ ہائی کورٹ کے چھے معزز ججز صاحبان انتہائی مجبوری کے عالم میں بیٹھ کر کہیں یہ خط ڈرافٹ کر رہے تھے لکھ رہے تھے تو ان کے ذہنوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی آئینی عدالت کے چھے جج اور ان کے ساتھ باری باری مختلف مواقعوں پہ جو کچھ ہو رہا تھا اور ان کی اہل خانہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کس ذہنی کرب سے گزر رہے ہوں گے کہ وہ روزانہ آئینی عدالت میں بیٹھ کے بڑے بڑے افسران کو طلب کرتے ہیں بڑے بڑے قانونی سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کو چھے ماہ کی قید کی سزا سناتے ہیں موطل کر دیتے ہیں ان کے اختیارات مگر جب اپنے اہل خانہ کے بچوں کے بیویوں کے پرائیویسی کی بات آتی ہے تو ان کے بیڈ روم سے کیمرے بھی نکلتے ہیں ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں مگر وہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ اس ملک میں اس خداداد مملکت میں ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جب وہ چھے ججز یہ خط لکھ رہے تھے تو ان کی یہ توقع تھی کہ وہ جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں جس شخص کو وہ مخاطب ہیں جن لوگوں کو ان میں ایک شخص ہے چیف جسس قاضی فائدی صاحب جو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا شیئرمن ہے اور ان کی بڑی امیدیں ہوں گی کہ چیف جسس قاضی فائدی صاحب وہ نہ جانے کیا کر لیں کیسے بڑھ چڑھ کر وہ ان چھے ججوں اور ان کے بیوی بچوں کے حقوق کا بھی اسی طرح تحفظ کریں گے جس طرح انہیں نے اپنے عہدے سے برطرفی کے امکان کا دفاع کیا تھا کٹہرے میں اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوکے خود دلائل دے کے ایک نئی تاریخ حکم کی تھی مگر وہ شاید ایک عہدہ تھا ایک نوکری تھی یہاں پہ معاملہ بہت دور تک چلا گیا یعنی کہ جو خط کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھ کے سر شرم سے جھک جاتا ہے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے عام پڑھے لکھے لوگوں کا تو نجانے سپریم کورٹ کے پندرہ ججوں نے جب فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھ کے ایک خر ڈسکس کیا ہوگا اور انہیں سارے واقعات پڑھے ہوں گے نجانے ان کا کیا ان کے حساسات ہوں گے ہمیں تو نہیں بتا ہمیں یہ بتا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ جتنے بھی واقعات مئی دوہزار تئیس کے تھے جب شباز شریف کی حکومت تھی ان واقعات کی بنیاد پہ شباز شریف کی حکومت کو نوٹس چاری ہوتا کنٹمٹ اپ کورٹ ہوتا یا سوہ موٹو ہوتا فل کورٹ ہوتی اس میں تمام افسران کو طلب کیا جاتا معلوم پڑا وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کی پریس کانفرنس سے کہ چیف جسیس قاضی فیل جیسا کی خواہش پر وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ ملنے کے لئے آگئے اب یہ خواہش کیا تھی اور ملنے کے لئے جب آئے تو ایک میٹنگ ہو رہی ہے جی بڑے افیشل میٹنگ ہو رہی ہے ایک طرف عدلیہ کا ڈیلیگیشن ہے ایک آئینی آرگن ہے ادارہ دوسری طرف ایکزیکٹیو کا ڈیلیگیشن ہے آئینی آرگن ہے وزیر آزم پاکستان جی آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں عدلیہ اور حکومت میں مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہماری عدلیہ کے چھے ججز ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی انکوائری کرائیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ فل کورٹ کے تمام سپریم کورٹ کے ججزوں سے یہ منڈیٹ لے کر گئے تھے کہ وزیر آزم سے ملیں اور یہ انکوائری حکومت کو دے دیں یعنی کہ آؤٹسورس کر دیں جو کام گھر کے بڑے کو گھر کے سربراہ کو گھر کے اندر کرنا چاہیے تھا گھر کے تحفظ کے لیے چادر اور چاردواری کے تحفظ کے لیے وہ چادر اور چاردواری کو گرا کے وہ کام تحقیقات کا حکومت کے حوالے کر دیا گیا یعنی کہ جن جن پہ شکوا تھا جن کے اوپر الزام تھا کہ حکومتی ادارے اور خفیہ ایجنسیاں یہ سب گھناؤنے کام کرتی رہیں گے اسی حکومت کو ہمارے چیپ جسس فل کورٹ کے بظاہر ججوں کی مرضی سے جا کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کر لیں یہ ویسی ہے کہ گھر سے باہر جا کے کسی پڑوسی کو کہیں کہ ہم ایسا بڑی ظلم مزیعتی ہو رہی ہے آپ آکے جو ہے نا ہماری انکوائری کر لیں گھر کے اندر لے ہیں اور سارے وہ گھر کے افراد کا وہ پوچھ کچھ کرے گا یہ انکوائری جو ہے بظاہر حکومت جو ہے وہ خفیہ داروں کی نہیں بلکہ ان ججوں کی کرے گی اب مجھے بتائیں کہ آئینی عدلیہ ہے آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ اب اس کے ججز جو ہیں سٹنگ ججز سرونگ ججز جو کچھ دن پہلے تک وزیراعظم شباز شیف کو طلب کرتے تھے وہ کٹیرے میں کھڑا کرتے تھے اب اس وزیراعظم کے بنائے ہوئے ایک ریٹائر جج کے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے شکایت کنندہ کی طرح گوائی دیں گے بیانات دیں گے پھر ان پہ جرہ بھی ہوگی تو یہ یقیناً بڑا ہی حیران کن طرزیں عمل ہیں اور یہ صرف چیز جسی قاضی فائیسہ کا نہیں ہے کہ فل کورٹ کے اندر میٹنگ کے بعد یہ جسی قاضی فائیسہ وزیراعظم شباز شیف سے خواہش کا ازار کیا ملاقات ہوئی اور اب یہ ریٹائر جنرولی کمیشن کی بات سامنے آئی ہے تو بظاہر سپریم کورٹ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی چھتری فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے کیسے قانونی طور پر کیا ہو سکتا تھا سیدھی سی بات ہے یہ بڑا ہی غیر معمولی صورتحیال تھی بہت غیر معمولی اور جس قسم کے واقعات جو بیان کیے گئے یہ کوئی لاپتہ افراد کے لوائکین نہیں ہے جن سے سب انسپیکٹر کہتا ہے جائیں جا کے ثبوت لے کر آئیں یہ لاپتہ افراد کے لوائکین نہیں ہے یہ کوئی غریب عورت نہیں ہے جس کے گھر چوری ہو گیا اور تھانے میں آئی ہے اور تھندار کہتا ہے چل مائی جا تو چھوٹے الزام لانے یہ ثبوت لے کر آئی ہے دست کنے چوری کیتی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے معزز ججوں کا ایک تحریری بیان ہے جس پہ سب کے دس قط تھے اور آپ جو ہیں اس پہ انکواری کمیشن جو ہے حکومت کو کہہ رہے کہ اس کے اخلاص انکواری کرو یعنی آئین کے اندر جو آپ کو آرٹیکل دو سو چار کے تحت جو توہین حدالت کی کاروائی کا اختیار دیا گیا ہے وہ آئینی اختیار کیا ہوا اور پھر جو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مفاد عامہ انسانی حقوق کے نفاظ بنیادی حقوق کے نفاظ کے لیے جو اختیار سپریم کورٹ کو غیر معمولی اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا کیا ہوا کیا چھے ججوں کے اس خط کو پبلک انٹرسپٹیشن میں بدل کر اس کو فل کورٹ کے سامنے نہیں لگایا جا سکتا تھا آپ نے کہا یہ تو ہائی کورٹ کے جاجے نہ لی ہائی کورٹ کے جاجے نہ لی جب ایک سپریم کورٹ جب ایک سندھ ہائی کورٹ کا ایک جسس اجاد علی شاہد ان کا بیٹا ہوا ہوا تھا یہاں پہ پوری سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا فل کورٹ میٹنگ اور اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ ایکشن میں آتی بچہ بازیاب ہو گیا تھا تو اب کی بار کیوں نہیں سو موٹر لیا گیا اب کی بار کیوں نہیں فل کورٹ بیٹھیں کیوں نہیں ایک سو چراثی تین کے اختیارات استعمال کیے گئے کہ ایک سو چراثی تین کے اختیارات جو ہیں صرف کسی سپریم کورٹ کے جج کی نوکری کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس آ گیا اس کا شوکہ جاری ہو گیا تو اس نے ایک سو چراثی تین کی درخواست ڈالی اور پوری فل کورٹ بیٹھ گی اس کی درخواست پہ اور پھر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا یہاں پہ ہائی کورٹ کے ججوں کو دھمکیاں ان کے اہلے خانہ کو دھمکیاں اگوہ تشدد ان کی بیڈروم کی ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں اور ایک سو چراثی تین کا جو آئینی اختیار ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے دستیاب نہیں ہے یہ مطلوبہ سہولت جو ہے ہائی کورٹ کے چھے ججوں کو اور ان کے بیوی بچوں کو دستیاب نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا کوئی جج جب کوئی ریفرنس آئے گا تو وہ ایک سو چراثی تین کی درخواست ڈالے گا اور اس پہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کے پھر فیصلے کرے گی کیوں آؤٹسورس کیا گیا یہ معاملہ ریٹائر جج آپ نے جانبوچ کے ایک ریٹائر جج کا کمیشن اگر بنا لیا دیا ہے حکومت نے تو اس کا مطلب تو صاحب ظاہرہ کے حکومت نہیں چاہے گی کہ اسلام آئی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں ظاہری بات ہے کوئی بھی تھوڑی سی عزت نفس رکھنے والا سیلف ریسپیکٹ رکھنے والا جج جو ہے وہ کسی ریٹائر جج کے ساتھ جا کے کمیشن کے سامنے کیوں پیش ہوگا تو کوئی اپنے ہائی کورٹ کے ججوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کوئی بکار کا بھی خیال نہیں ہے ایک ریٹائر جج کا کمیشن منا دیا مقصد ظاہر اس کا یہی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کہیں گے ہم نہیں پیش ہوتے بھئی ہمارا میس کنڈکٹ ہے یہ کمیشن ایک سٹیچوٹری باڈی ہے اور ہم آئینی باڈی ہیں ہائی کورٹ ججز جو ہیں وہ انڈر تا کانسٹیوشن اپوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو کمیشن ہے یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنتا ہے اب وہ کانسٹیوشن پوسٹ رکھنے والا ہائی کورٹ کا جج ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنے ہوئے کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہوگے اپنی دھوائی دے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا تو یہ تو تظلیل کرنے ہائی کورٹ کے ججوں کا پورا پلان ہے یا پھر مرضی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے اور ہم کہہ دیں گے جی ججز پیش نہیں ہوئے تو انہیں نے کوئی ثبوت نہیں دیئے اب دیکھیں نا اگر ججز پیش بھی ہوتے ہیں کسی بھی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے سامنے تو اس پہ پھر جیرہ بھی ہوگی اب یہ تو نہیں پتا کہ اس کمیشن کے اتنی اوقات ہے یہ ریٹائر جج جو بھی ہوگا یہ وہی ریٹائر جج کیا ہوگا اس نے زندگی میں کبھی انسپیکٹر کو نہیں جو ہے پوچھا ہوگا اب وہ آئیس آئی کے بڑے بڑے افسروں کو بلا کے پوچھے گا کہ تمہارے ادارے نے یہ کی ہیں کہ نہیں ان کو تو پتہ نہیں بلا سکے گا لیکن بہانہ ہی لگے گا کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ نہیں پیش ہوئے یعنی کہ آئینی اطالت جو ہے وہ ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنائے گے ایک فورم کے سامنے ان کے چھے ججز پیش نہیں ہوئے وہ کیوں ہوں گے تو کیا یہ جان بوچھ کے کیا گیا ہے تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس رہی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اور ہم کہیں گے جنجز نے جو ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تو اس لیے اب وہ کمیشن کسی اور پھر یہ کمیشن آپ کو بتا ہے جس طرح بنتے ہیں اب یہ چیز سمجھنے کی ہے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ چیز جسی قاضی فائرسہ نے فیضاباد کمیشن کے اوپر ایک فیصلہ دیا دوزار انیس میں چاہ پانچ سال ہو گیا اور اس پہ عمل درامن نہیں ہوا اس پہ نظر سائن لگی اور پھر خود چیز جسی فائرسہ نے اپنے ہی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے اوپر تین سرکاری پولیس افسر ریٹیڈ پولیس افسروں کا ایک کمیشن بتا دیا وہ بھی گورنمنٹ نے بنایا گیا اور ان حقائق کو جاننے کے لیے جو پانچ سال پہلے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تیہ کر دیا تھے اب معلوم نہیں کیوں جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اب فیضاباد کمیشن کے فیصلے کے اوپر عمل درامت تو سپریم کورٹ کرانی سکی اوپر سے ریٹائر تین پولیس افسروں کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بٹھا دیا کمیشن اور وہ کمیشن کی ریپورٹ بھی ابھی پتہ نہیں کیا ہے اور اس میں بھی کیا ہوگا جی کوئی فیضاباد دھنے میں ایجنسیا انواب نہیں ہے کوئی ریاستی دارے کا ثبوت نہیں ملا پانچ سال بار اور یہ وہ فیضاباد کمیشن کا فیضاباد دھنے کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس کے اوپر محض نظر ثانی جو دائر ہوئی اور پھر واپس ہوئی اس کے اوپر اتنا انگامہ برپا کر دیا گیا کہ یہ ایک ساتھ کیسے دائر ہوگی اور ایک ساتھ کیسے واپس ہوگی اور پھر تین پولیس افسروں کی اوپر کمیشن بنا گیا بٹھا دیا اور وہ ابھی اس کی رپورٹ آئے جانے کے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ کیوں آؤٹسورس کیا گیا اپنی گھر کی عزت کو کیوں باہر چادر و چاردوانی کے باہر پھینکا گیا اور حکومت کے حوالے کر دیا گیا ان کو اپنے ساتھی ججز کو تو بڑی افسوسناک پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سو موٹر اختیارات اگر ایک جج کی نوکری کا مسئلہ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو چھے ججوں کی حراسمنٹ ان کی اہل خانہ کے تشدد آغوا اور ان کی بیڈ روم کی ویڈیوز جو ہیں یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر نہیں ہوسکتا سو موٹر کے لیے بڑی ہی شرمناک اور افسوسناک صورتحال ہے یہ اور اب دیکھیں کہ کیا کمیشن آف انکواری بنے گا اور اگر بنا بھی رہے تھے تو بھائی کوئی سرونگ جج سپریم کورٹ کا سرونگ جج کر دیتا ہے یہ یہ ریٹائر جج کا کیا کمال ہے بھئی یہ کیا فرمولہ ہے ریٹائر جج لگا دیں پھر ساکم نصار کو ٹھیک ہے نا لگا دیں پھر ارزمت سعید شیخ کو براڈشیٹ والے کو لگا دیں پھر جعوید اقبال جیسوں کو جو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ ہے پچھلے چودہ سال سے اور لوگوں کے لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی لگا دیں پھر یہی رہ گی نا ریٹائر پھر آپ گورنمنٹ کو کیسے روکیں گے ریٹائر جج کو سپریم کورٹ تک تو بلا نہیں سکتی کہ بھائی ہمارا ریٹائر جج لاپتہ افراد کمیشن کے اندر اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے نیپ چیئرمنٹ کے خلال اتنے بڑے سکینڈل آئے دونوں ایک ہی ریٹائر سپریم کورٹ کا جاتا ہے اس کو ہمت نہیں ہوئی کسی جج کو طلب کرنے کی کہ بھائی تم آ جاؤ اگر تم نیپ چیئرمنٹ کی نوکری پکڑ سکتے ہو تو پھر سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا نہیں نہیں بلایا ان کو کتنے بار ایسے مواقع آئے اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے جس سے ریٹائر جاوید اقبال کے خلاق تو جب ایک ریٹائر جج کو سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی تو ایک ریٹائر جج جو ہائی کورٹ کے چھے ججوں کو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ طلب کرے اور ان سے بیان ان کے لئے اور ان پہ اجھے رہو تو بڑی ہی افسوسناک اور ایک شرمناک صورتحال ہیں اور اب دیکھیں شکرد عزی صدیقی اسلامباد ہائی کورٹ کے جو سابق جیس تھے ان کو بحال تو کر دیا یہ کہہ کہ ان کی انکوائری کے بغیر برطرفی نہیں ہو سکتی تو بھئی انکوائری کے بغیر بحالی کیسے ہو گئی چلیں اگر آپ نے کر بھی دیا تھا تو ساتھ پھر انکوائری بھی کرواتے نا وہ جو انہوں نے جنب فیض پہ جنب باجو پہ زمار لگائے تھے اس کی انکوائری کرا لیتے اس میں بھی انکوائری نہیں کرائی تو اب سمجھ آتی ہے کہ ہم بڑا جن کو مہان سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی زندگی میں لوگوں کو جب ان کو اختیار ملتے ہیں کرسی ملتی ہے طاقت ملتی ہے تو وہ اپنے اصل رنگ دکھانے شروع ہو جاتے ہیں پھر سب کی طاقت میں آ کے نا ان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں ان کی اڑانی اور ہو جاتی ہے جنا اتنی جب اسائشیں مل رہی ہو پاور مل جاؤ رتبہ مل رہا ہو نام مل رہا ہو پھر اصول شاصول سارے پھر سارے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ اپنی اس چوٹی پہ پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے پنجے گارتا رہتے ہیں پھر اصول شاصول کچھ نہیں ہوتے ہیں کترہ نائم ہے چھ مینے سات مینے اور پھر آپ کو بھی اسی طرح افتخاد چودری کی طرح یاد رکھا جائے گا ساکم نصار کی طرح یاد رکھا جائے گا رشاد حسن خان کی طرح یاد رکھا جائے گا جس نے دوزار دو کے الیکشن کروائے تھے جنرل مشرف کے تو باراللہ یہ مجھے تو ان چھے ججوں کے ساتھ مکمل ہم دردی ہے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے بڑا میں سمجھت ہوں جررت مند آنا فیصلہ کیا یہ تمام چیزیں تاریخ میں پہلی بار جہ جہاں نے ریکارڈ پہ لائی تحریری لائی کیونکہ شکر صدیقی پہ الزام تھا کہ انہوں نے زبانی تقریر کیوں کر دی آپ نے اپنے چیف جسٹس کو کیوں نہیں بتایا تھا یہی الزام تھا نا شکر صدیق پہ چیف جسٹس کو تحریرن کیوں نہیں بتایا انہوں نے واقعی نہیں بتایا اب جب انہوں نے تحریرن اپنے چیف جسٹس آمر فاروق کو بتا دیا تو اب یہ اور آمر فاروق کے پر میں انہوں نے یہ لکھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ آمر فاروق صاحب کے بارے میں کہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا میری بات ہوگی ہے ڈی جی سی سے اب آپ کو کوئی حفظہ تنگ نہیں کرے اندازہ لگائیں ہائی کورڈ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے میں سرکاری ملازم سے بات کر لیا اب وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے کیا یہ مسکنڈکٹ نہیں ہے اور کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ چھے کے چھے ججوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں کاروائی ہونی چاہیے کیوں بچا رہے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق کو ظاہری بات ہے اب یہ ریٹائر جیٹ کو جو کمیشن بنا دی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آمر فاروق اسلامباد ہائی کورڈ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا کوئی انکوائری نہیں ہوگی کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہوگی اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ پھر ایک پر ڈورا باکس کھول جائے گا چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف اگر کروائی ہوتی ہے تو پھر وہ شاید اور ان کے بھی نام لے لیں کہ بھئی میرے پہ الزام ہے کہ میرے عابطے کرتا ہوں ایجنسیوں والوں سے عابطے تو اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کو ثبوت بھی مل جانا ہے جسٹس آمر فاروق کو تو اس لئے اپنا ہاتھ سے سپریم کورڈ کے بھی فل کورڈ کے ججوں نے شاید جان چھوڑائی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمارے بارے بھی انفرمیشن سامنے آ جائے کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے چھے جج اسلامباد ہائی کورڈ کے ان کے ساتھ جو ہوا ان کے بچوں بی بیوں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے رابطے اچھے ہیں تو جان چھوڑائی باہر ریٹائر جج کمیشن کرتا رہے جائیں جج سب پیش ہو ان کے سامنے افسوس صد افسوس آئینی عدالت اور ایک سٹیچوٹی باڈی کے سامنے اس کے ججز پیش ہو نہ صرف وہ ججز پیش ہو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے اہلے خانہ ان کے بی بی بچے ان کے بھائی وہ بھی پیش ہو کے روہ دھویں گے ایک سٹیچوٹی باڈی کے سامنے انکوائری کے لیے ٹھیک ہے وہ تو پیش ہو جج پیش نہ ہوئے تو انکوائری کمیشن کیا گئے اور ریٹائر جج کیا ہوتا ہے ریٹائر جج ایتر دو سرونگ جج جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ رالیں ٹپک نیشنو ہو جاتی ہیں سرکار کی نوکری یا بعد از ریٹائرمنٹ کو دھوننا شنو ہو جاتی ہیں یہ ریٹائر جج نہ تو یہ سپریم کورٹ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے نہ یہ اس پہ سپریم کورٹ کے ججوں کا ذابطہ اخلاق لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ اس ریٹائر جج کے خلاف آپ کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہیں نہ جوڈیشن کونسل میں ان کے خلاف کوئی کروائی ہو سکتی ہے اس کا باس اس کا مائی باپ جانا ریٹائر جار کا وہ صرف حکومت ہوتی ہے بلکہ وہ شاید لا منسٹی کا ایک سیکٹری ہوتا ہے ملاثرکاری ملاظم ہوتا ہے جو اس کو ہدایات دے سکتا ہے یہ انکوائری کریں گے ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی کے اوپر افسوس ہیں اور ایک بار پھر آخر میں جو وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات کی چیف جسس تھے یہ نہیں ہونی چاہیئے تھے کیونکہ یہیں شباز شریف تھے مائی دوہزار تئیس میں جب ایڈالیجنسیا مبینہ طور پہ ججوں اور ان کے آل خانہ کو حراظان کر رہی تھی یہ شباز شریف وزیراعظم تھے ان کو تو کٹیرے میں کھڑا ہونا چاہیئے تھا آپ انہیں بلا کے سامنے سپریم کورڈ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں چیف جسس صاحب یہ کیا ہے کیا پیغان دی ہے آپ نے پورے پاکستان کے سبارڈینٹ جوڈیشری کے ججز کو چیف جسس تو باپ ہوتا ہے پوری عدلیہ کا پورے ملکی عدلیہ کا اور باپ نے بچوں کو باہر حوالے کر دیا لیوں کہ جاؤ ان کو سنیں میرے بچوں کو کیا گلائے کیا شکایت ہے آئین نے آپ کو اختیار دیا تو میرے کے حال میں استعمال صورتحال میں جو ہماری عدلیہ ہے جو لور کورٹس ہیں جو ڈیسٹک جو ڈیشری ہے وہ شدید ادم تحفظ کا شکار ہوگی کیونکہ انہیں اب نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جس نے بھی شکایت کی نا تو جڑا شکایت کرے گا وہ بھگتے گا کیونکہ اس کا والی وارث کوئی بھی نہیں ہے والی وارث جو تھوڑا سا عرصہ طاقت کا رہ گیا ہے اقتدار کا رہ گیا ہے وہ اسی کو انجائے کرنا چاہتے ہیں مطیولہ جان ایم جیٹیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ